اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو جی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے کچھ اپنی تھوڑی سی میک اپ کی کلیکشن شیئر کروں گی اور جی اس کے بعد میں آپ کو لائنر بھی لگانا سکھاؤں گی جیسا مجھے آتا ہے ویسا ہی سکھاؤں گی جی آپ کو قبول کرنا پڑے گا آپ نے بلکل بھی ویڈیو کو سکت نہیں کرنا جی تو چلیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ گلیٹر پیلٹ دکھاؤں گی جو نکس کی گلیٹر پیلٹ ہے گلیٹر گولز کے نام سے بہت خوبصورت اس کے گلیٹر ہے پرائز اس کی تھوڑی سی ہائی ہے لیکن جو ہے نا اگر آپ اس کو سیل میں بائی کریں تو کافی جو ہے آپ کو یہ سستی مل سکتی ہے لیکن تھوڑا سا بس یہاں رکھنا پڑتا ہے کہ سیونٹی پرسینٹ یا سسٹی پرسینٹ سیل کب لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ آپ حضائفہ کے سونٹ بھی انجوائے کریں تو آئیے ان کو میں سویچ کر کے دکھاتی ہوں اپنے ہینڈ پہ کہ یہ کس طرح سے یہ اصل میں پریس گلیٹر ہیں اٹھے اٹھے تھوڑے سے رہتے ہیں لیکن جب آئی شایڈو کے اوپر لگاتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں جی تو یہ میرا بہت زیادہ فیورٹ جو ہے نا کلینک کا موسٹرائزر ہے میری سکین آئیلی ہے مجھے کوئی بھی جو ہے نا موسٹرائزر سوٹ نہیں یہ آپ صرف جو ہے وہ میک اپ سے پہلے بھی اپلائی تھوڑا سا کر رہے ہیں تو جی کمال ریولر دیتا ہے یہ بہت سمودھ سکین ہو جاتی ہے جی تو اب چلتے ہیں موسٹ فیورٹ جو پارٹ ہے میک اپ کرنے میں میرا بلشن بلشن لگانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بلشن کیٹ ہے ریولوشن کی یہ پیلٹ ہے بہت اچھے اس کے جو ہے نا بلشن ہے اور ایک فائدہ یہ بھی ایک سارے کلرز جو ہے نا اسی میں آپ کو ویلیبل ہو جاتے ہیں جی یہ ہائی لائٹر کیٹ ہے یہ بھی ریولوشن کی ہے بہت اچھی ہے یہ بھی بلش سنگل میں پنک کلر مجھے کے پساند آگیا تھا یہ بھی ریولوشن کا ہے اور جی اب چلتے ہیں اپنے لائنرز کی طرف یہاں پہ میں آپ کو لائنر بھی لگا کے دکھاتی ہوں کہ جی میں اپنا لائنر کیسے اپلائی کرتی ہوں ریولون کا مارکر لائنر یہاں پہ میں یوز کروں گی جی تو یہاں پہ اپنے اپنی آئی لیڈ کے ساتھ ایک لائن را کرنی ہے لائن بے شک رفت بھی ہو جائے تو چلے گا آہستہ آہستہ وہ نیٹ ہوتی جائے گی جیسے جیسے دھوڑی موٹی ہوگی تو یہاں سے جو ہے سائٹ سے میں بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے فنگر بھی رکھی ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرنا ہے آپ نے جب ونگ بنانا ونگ بنانے کے لئے کبھی بھی لوس سکین کے اوپر لائنر نہیں لگانا وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کا نیٹ نہیں بنے گا آپ ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں سائیڈوں پہ اس طرح سے لگا کے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ابھی تو بس میں جا رہی تھی تو میں نے سوچا ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لی جائے جتنی باریک آپ کی جو آئی لیٹ کی لائن ہوگی نا اتنے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ سپیس ہوگی کہ آپ لائنر کو نیٹ ٹرکے سے ایک دفعہ نہیں لگے گا دوسری دفعہ میں آپ جب لائنر اس کے اوپر ایسے پھر سے لگائیں گے تو وہ نیٹ ہو جائے گا جیسے جیسے موٹا ہوتا جائے گا ونگ کے لئے آپ کو ایک لائن سکین ٹائٹ کر کے ڈراغ کرنی ہے اور لائن کو جو آئی لیٹ کے لائنر کا اینڈ ہے اس کے ساتھ میچ کر دینی ہے تو آپ کا ایک خوبصورت سا ونگ تیار ہو جائے گا یہ پریکٹس کرنے سے جو ہے وہ بہت بیٹر ہوتا ہے کچھ لڑکیاں کہتی ہیں ان کا دونوں آئیس پہ سیو نہیں لگتا یا ایک آئی پر بھی اچھا نہیں لگتا وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ پریکٹس کریں لائنر کی کسی بھی چیز کے جتنے بھی پریکٹس کریں گے وہ اتنی سفائیس سے اور جو ہے نا آسانی سے پھر آپ لگا سکیں گے ہاں پر میں آپ کو فرنٹ سے آئی کو بھی جو ہے نا وہ بیلنس کرنا بتاؤں گی لائنر کے ساتھ کہ آپ کیسے اس کو شیپ دے سکتے ہیں دیکھیں ابھی ایسے لائنر لگ رہے جیسے تھوڑا سا دھورا دھورا ہے تو جیسے یہاں پر میں آئی کارنر سے جو ہے میں اس کو دیکھیں ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ یہاں سے تھوڑا سا بھائر کی طرف نکال کے تو میں نے اس کو نیچے والی لائن سے میچ کر دیا تو دیکھیں ایسے کمپلیٹ لوک لگ رہی ہے ابھی ہمارا مسکارہ نہیں لگا تو کچھ لوگوں کی لائنر لگانے کے بعد بھی ابھی دیکھیں میری بھی نظر آ رہی ہوگی وائٹ والی جو ہے نا جگہ نظر آتی ہے مسکارہ لگا لیں تو وہ اور پرومیننٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے ایک ٹپ ہے کہ آپ کوئی بھی سوفٹ جو ہے نا پینسل لے لیں لائنر پینسل آج کل جو ایک ہارڈ پینسل ہوتی ہے نا جیسے لپ لائنر ہوتا ہے یہاں تھوڑا سا وہ نہیں یوز کرنے ہیں اپنے آنکھ میں سپیشل کاجل پینسل ملتی ہے یا کوئی ایسے جیل فارم میں بھی اب تو آ رہی ہیں پینسل بلکل سوفٹ ہوتی ہیں وہ میں بھی آپ کو جو ہے نا یوز کر کے دکھاؤں گی تو جتنا لائنر کے اوپر آپ کوٹنگ کریں گے اتنا جو ہے وہ نیٹ اور خوبصورت لگے گا اور بلیک لگے گا یہاں پہ یہ پینسل ہے فلورمار کی کاجل پینسل ہے بہت سوفٹ ہے یہ بہت ایزی ہے تھوڑا سا اسکرین اس طرح کے لائنر کے ساتھ کبھی بھی انڈر لائن جو اگر اس کو ہم کاجل کے ساتھ بھر دیں یا پینسل کے ساتھ بلیک لائن لگا دیں تو وہ ذرا بے اچھی نہیں لگے گی ساری جو سوفٹ روک ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے انڈر لائن لگانی ہے پینسل یا کاجل تو پھر آپ ونگ نہ بنائیں بلکل سمپل سا کارنر پہ جو ہے نا اس کو سمجھ کر دیں جو انڈر لائن لائنر لگائیں گے نا اس کے ساتھ یہاں پہ جی ایک ہائی لائٹر میں نے لیا ہے فلیٹ بریش لیا ہے تو اس کو میں کارنر پہ لگاؤں گی یہ بھی بہت سوفٹ روک دیتا ہے کوئی بھی ہائی لائٹر آپ یوز کر سکتے ہیں آئی شیڈو گولڈ یا سیلور میں لیکن مجھے جو پسند ہے وہ ڈال گولڈ میں زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے شمر کو پوری آنکھ کے نیچے نہیں لگانا صرف کارنر پہ ہے ایسنس کا مسکارا ہے والیم مسکارا ہے بہت اچھا ہے یہ میرا فیبرٹ ہے اس کی پرائز بھی زیادہ نہیں ہے اور جو ہے نا کوالٹی کمال کی ہے تو ہم یہاں پہ بھر بھر کر مسکارا لگائیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ آئی لیشز لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے جتنا بھر کے لگا سکتے ہیں جتنا بھر کے لگائیں میں تو بہت سکون سے جو ہے مسکارا پلائے کرتی ہوں ڈبل کوٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر وارٹر پروف نہیں ہے وارٹر پروف کا یہ ہوتا ہے کہ ڈبل کوٹنگ کرتے ہوئے تھوڑی وہ لیشز ہارڈ ہو جاتی ہیں تو سیکنڈ ٹائم آپ نہیں اپلائے کر سکتے میرا تو مسکارا لگانے سے دل نہیں بھرنے والا تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک سبسکرائب چینل کو ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا اللہ حافظ